ہمارے بریانی وغیرہ بنانے کے لیے یا جو اس پر جیڑا ہے لیکن یہ بہت ہی زبردست اور صاف سترہ ہوتا ہے جس کو پیکنگ میں خود اپنے نگرانی میں کرواتا ہوں اور یہ دیکھیں یا ایک ایک دانہ آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ یہ دیکھیں آپ کے ویورز کے لیے اور ان کسٹومرز کے لیے جو ریگلریز ہمارے سے لے رہے ہیں ان کے لیے ایک دھما کے طاق آفور ایک سپیشل گپ اس کے لیے آپ نے فری کر دیا پھر آپ نے ڈیلیوری بھی فری کر دیا اور پھر آپ نے پچھلی جو ویڈیو بنے دی اس میں کچھ لوگوں کا اعتراض تھا میرا بنتا ہے کہ میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں اسلام علیکم ناچینی ناچاپانی میں ہوں آپ کا حوض موئی زبدانی اور بھائی آپ لوگوں نے اتنا پیار دکھائے اتنی محبت دکھائے اتنے کمنٹ کیے کہ آج میں آپ لوگ کی محبت کے پیچھے یہاں پہ ایک دفعہ دوبارہ آپ لوگ کے لیے رائس مل کی ویڈیو لے کے آگیا ہوں جس میں آپ کو ملے گی پہلی بار میرے چینل پہ رائس مل کی ایک بہترین آفر جو آفر سن کے آپ ہونے والے وہ حیران اور بہت اور بھی چیزیں اس میں شامل ہوں گی تو آپ کو وہ سارا ویڈیو میں پتہ لگے گا ویڈیو پسند آیا تو لازمی سے لائک کریے گا جو چینل پہ نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں بیل آئے کر لازمی پریس کریں تو آج جاؤ پھر مل میں انٹر ہو گیا ہوں یہاں کے جو سپروائزار ہیں ان سے بات کر دے اور مل میں دوبارہ سے ایک وزید کریں گے اور آپ لوگوں کو بھی دکھیں گے اس سلام و اللے کم شروز بھائی مل میں کیا ہے مل میں رائس تیار کیا جاتے ہیں چیروز بھائی چھوڑا مل کا وزیٹ کر رہا ہے ہمارے بھی بلکل یہ یو سپرائز ایسا رائز مل ہے جو سائب میں جو آفیس ہے ہماری اس کے قریب پڑتی ہے یا فلک چرنگی سے کوئی آنا چاہے تو پلیٹ نمبر ایف 307 یہ مل ہے یہ پلانٹ لگا ہوا جیسا آپ کے بیورد دیکھ سکتے ہیں یہ پلانٹ لگا ہوا ہے اس پر چاوال ہمارے ویپائے ہوتے ہیں صفائی ہوتی ہیں ان کی اس کے بعد دامان دانہ علک کیا جاتا ہے صفائی کی جاتی ہے داکہ کسی بھی قسم کا اس کے اندر کوئی کیرہ یا ڈسٹ کی گنزائش نار ہے جیسے لیسے لیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ قولیٹی میں کمپرومایز بلکل نہیں ہو رہا بلکل یہ شروع پر آگے بڑھتے ہیں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم چاول پچیز کی ہیں چاول لے کے ہیں اس کے بعد ان کو ویریپائے کیا جائے رہا جو آنور صاحب ہمارے ویرہاوس کے انچارج ہیں جو یہ ویریپائے کرتے ہیں ان کے ویریپائے ہونے کے بعد چیک ہونے کے بعد ماشین میں چلنے کے بعد پھر وہ پیکنگ میں آجاتا ہے جیسے ہمارے رکھیں ہیں سارے یہ آپ کو دکھایا تو ہمیں آجائے ہیں صاحب کی ویریپائے ہونے کے بعد ان کی اسٹم لگنے کے بعد یہ ویریپائے ہوتا ہے اور یہ سی لگ جاتی ہے زبردست شروع میں ویڈیو میں بتایا ہے کہ آج آپ ہمارے ویورس کے لیے بہت زبردست آفر لے کے آگئے ہیں بلکل آفر جاننے کے لیے اور قولیٹیز دیرنے کے لیے ویڈیو کو پورا وچ کرنا پڑے گا بلکل بلکل ہے صحیح ہے ڈیو کو پورا وچ کریں گے تو پتہ چلے گا بھی ہم انشاءاللہ بسکت کریں گے اور اس کو cover up کریں گے جو کسیومر کی شکایت رہی ہے جس طرح آپ نے بتایا آجا ہمیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیا وجہات تھی اور ان کو ہم نے کس چنا cover کیا ہے ہمارے ساتھ ارمال صاحب بھی ہیں وہ بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ آپ کے دیکھنے والوں کی چھوٹی چھوٹی شکایتیں آئیتیں اپنے آفیس میں بتاؤں گا اور quality کے ساتھ ساتھ ایک دھما کے دار تو بھائی اس کے لئے آپ کو ویڈیو پوری بہنچ کرنی پڑے گی ویڈیو پوری بہنچ کریے گا تو ساری چیزیں آپ کو ویڈیو میں پتہ لگنے والی ہے تو آج آئیے تو تو ویورس میں ابھی آگیا ہوں ایس ایس رائس مل کے آفیس میں اور میرے ساتھ موجود ہے مل سپروائزر شیروز بھائی جن کو آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے اور ان کے علاوہ آج ہم نے ان کو بھی بلائے لیا یہ ہے یہاں پہ ویورس سپروائزر انور صاحب انور صاحب بھی ہیں شیروز بھائی بھی ہیں اور ان سے دونوں سے جانیں گے ہم کہ ان کی کیا کیا آفرز ہیں بھائی یہ بتایا آپ پہلے والی جو ہم نے ویڈیو بنائی دیا آپ لوگے ماشاءاللہ لوگوں نے بہت پیار دیا اور لوگوں نے بہت پسند کیا تو ہم نے سوچے کیوں نہ آپ لوگوں کے پاس دوبارہ آیا جائے اور جو آپ لوگوں نے آفر لگائی ہے جو آپ ہمیں پاس آئے تھے اور ویڈیو بنائی تھی اس پہ کوئی ڈیٹیل ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ کون کون سے quality ہے کیا ہے اور پورے پاکستان میں ڈیلیوری 3 ہے اور اس کے کیا process ہے اب آپ کے ویلس کے لیے اور ان کسٹومر کے لیے جو ریگلریز ہمارے سے لے رہے ہیں ان کے لیے دھما کے تار آفر ایک سپیشل گپ بھی ہے انشاءاللہ لیکن وہ آفر کے لیے آپ کو تھوڑا رکنا پڑے گا بلکل 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 انشاءاللہ ہم آئٹمز دکھائیں گے بلکل بلکل مزا بھی آیا گا نا دکھانے میں بلکل ایسا ہی ہے کرتے ہیں شروع ہمارے آئٹمز سب سے بلے میں جو آپ کو دکھانے والا ہوں وہ ہمارے پاس ہے اس ٹائم انتہائی سستہ کے نام سے انتہائی سستہ کے نام سے لانس ٹائم میں آپ کو دکھایا تھا بیسی کے لیے موٹا رائز ہوتا ہے خیڑ کے لیے اور کچھری کے لیے لیکن کافی کسٹومر ایسے ہیں جو ریگلوری یوز بھی کر رہے ہیں ایسی نے بناوا جا ہوں اس کی جو وہ کچھری اور کھیر کے لیے گئی گئی ہے ٹیگ ہے اب میں آپ اس کی کولیٹی چیک کروا تھا ہم ساتھ پر ملکل لیکن ہر چیز بات تابس ہوتی ہوتی ہے جب کولیٹی ہو آپ نے مجھ سے ڈسکس بھی کیا تھا کہ آیا ایسا نہ ہو کہ ایک مہینے بعد یا دو مہینے بعد قولیٹی چینج جائے گی تو اس ٹائم کہ جو آج آپ کو قولیٹی دکھا رہا ہوں آنے والے دس سال بعد بھی اگر آپ قولیٹی ہم سے لیں گے تو وہ ہی ہوگی چینج نہیں ہوگا کمپرومیز نہیں ہوگا اور ہم آپ سے امید بھی یہی کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ چلیں آج ہم آپ کو قولیٹی چیک کرواتا ہوں بھائی آج ہے بھائی آج ہے بھائی آج دیکھیں گے قولیٹی چاوال کی یہ ان کا چاوال ہے بلکل نیڈن کے ساپ سترہ ہوتا ہے یہ کسی کسیم کے اس پر کوئی پابرمز نہیں ہوتی بلکل اس کے سفائی کرنے کے بعد اس کی پیکنگ کی جاتی ہے یعنی کہ اس کو یہ آئیسا کے تیادیاں میں اس کو مطلب یہ ٹیسٹڈ ہوتا ہے کہنے کا مقصد بلکل اس کی کسیم کا کوئی بھی پابرمز نہیں ہوتا even کہ اس میں ڈسٹ بھی نہیں ہوتا اس کو بڑے ساپ سترے جگہ پر ٹیکنگ کی جاتی ہے تاکہ کسی کسیم کا کوئی شکایت ہمارے پاس نہیں آئے کسی بھی کسیم آئے انور بھائی ایک چیز ہے نا ہمارے ویورس کو آپ کلیئر کر دیں ان کے مائنڈ میں ہم جو دکانوں سے چاوال لیتے ہیں جو لوکل شاپس ہوتی ہیں ہمارے یہاں پر وہاں سے ہم جو رائس لیتے ہیں اور ہم یہ والا رائس لیتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے کلیئر کر دیں کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز بھی وہی ہوتی ہے شاپ سوالی جو یہاں پر اویلیفن ہوتی ہے ہماری کلیئر کر دیں ہماری جو یہ کالیٹی ہے اسپورٹ کالیٹی ہے اور اس پہ اگر آپ کمپیر کسی شاپ سے کریں گے تو ممکن ہی نہیں ہے اسپان زمین کا فرص ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سامنے دیکھ بھی رائے ہوگا کہ ہماری کالیٹی کیا ہے اور کتنی ساپ ستری دانیں بلکل ہی کلیئر چمکتے ہوئی ہیں یہ لوکل شاپ سوالی چاوال کو آپ ان سے کمپیر نہیں کر سکتے ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے میں چیز ہوئی کرتا ہے سانور صاحب نے مجھے نور صاحب بتایا اسی طریقے سے اگر آپ لوکل شاپ سے لیں گے میں ان بہنوں کو بتا رہا ہوں جو چاوال زیادہ پکاتے ہیں گھر میں ان کو یہ بتا رہا کہ چاوال جو مارکٹ سے آتا ہے جب اس کو بھگویا جاتا ہے یا واش کے جاتا ہے اس کے اوپر ڈسٹ اور عجیب قسم کے کیڑے اوپر ظاہر ہوتے ہیں یہ چاوال جو آپ بھگویں گے آپ کو کہیں بھی ڈسٹ یا کسی بھی قسم کا کیڑا نہیں ہوگا پکی بارد ہے یوسف رائز کا مقصد یہی ہے کہ وہ نیٹ اینڈ کلین رکھے اور جب یہ اس کو آپ واش کریں تو آپ کو اپنی پتہ دے جائے گا کہ یہ بلکل ہی صاف سترا پانی بلکل ہی ستاف ہوگا جب آپ اسے واش کر رہے ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مزر سیحت نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے مطلب کسی کو 100% guarantee ہے بھر ٹھیک ان کا اپنا برانڈ ہے یوسف کے نام سے اس کے علاوہ جو تمام ان کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ ان پر مینچن ہوتی ہے مینچن ہوتی ہے یہ دیکھا ہے بھائی یہ دیکھیں ساری چیزیں ان پر مینچن ہوتی ہے اس پر مینچن ہوتی ہے سب کچھ ہے یہ آپ دیکھیں واضح طور یہ دیکھیں بھائی یہ ساری چیزیں پر مینچن ہوئی ہوئی ہیں تو آپ یہ چیز دیکھا کریں یہ آگے بڑھتا اس کے بعد میں آپ کو جو دکھانے ہوتا ہوں نیکس پہ وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اب سیلا کے اندر سیلا کے اندر سیلا کے اندر ہم نے رکھی ہوئے ہیں سیلا پاکستان کا top first category پھر top second category top third category in پاکستان اسی طریقے سے اس ٹیم کے اندر بھی ہم نے ٹری کے ڈگریز رکھی ہیں top first میں اس ٹیم میں top one ہے پھر second پھر third یہ وہی چاول ہیں وہی top first میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہم ایکسپورٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آجیں آپ کو دکھا دوں ٹھیک ہے بسم اللہ longest rise سیلا کے اندر آتا ہے پاکستان کے اندر جو ہم ابھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کا نام ہے ultimate سیلا کے نام سے ultimate سیلا یہ والا جو ہے یہ ہم آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ چاول ہم دکھا چکے اور یہ رائز جو ہوتے ہیں یہ بڑے مزے کے اور دبردست پکنے کے بات ہو جاتے ہیں والیڈی چک رہتا ہے ہم ساتھ کے ساتھ ٹھیک ہے جس طرح ہم نے دکھا جاتا تھا یہ ویڈیوز دوبارہ ہو جائے کہ آپ کے ویڈیوز کے کوالٹی میں بھی کوئی پرٹ نہیں ہے جو بات یہ جب پہلی ویڈیو میں دکھا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لونگسٹ رائز ہے ان کا اور یہ گیرینٹی لونگس رائز ہے گیرینٹی لونگس رائز ہے اگر آپ کا ویڈیوز کوئی بولتا ہے کہ میں خود آ کے ویڈیوز کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے ہماری فیڈیو پر شاپ بنی ہوئے نیچے وہ آ کے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب وہ آ سکتے ہیں دیکھنے کے لئے یہ فکر ہوگا آپ پہلے پہلے چیک کریں اس کے بعد آپ پرچیس کریں کوئی شو نہیں ہے میں نے آپ کو دکھائی ہے سیلا کا ڈیگری میں فرس نمبر پہ جو ہمارے پاس آتا ہے ڈیگری میں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں سیلا کے اندر جو ہماری سیکنڈ کے ڈیگری میں آویلیبل ہے پاکستان میں وہ ہے ہمارا پرچیسیم کے نام سے شیرول بھائی کتنی پیکنگس میں آویلیبل ہوتا ہے یہ بھی ایک بار دوبارہ بتا دیں یہ جو ہماری پیکنگس ہیں وہ 1 kg 5 kg 25 kg 4 Visit 100 kg even 1 kg تو بھی ہمارا سا Trailer 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg تو آپ کو مل والے سارے مزے مل لیں ششکیں مل لیں مل والے ایسا کہے سکتے ہیں چلی میں وکل ایڈیو چیک کر رہا ہوں ٹھیک ہے جس طرح میں وہ دکھائی تھی لانگ سٹرائیس ٹاپ میں کہا تھا اس طرح یہ سیلا کے لگری کے اندر ہمارا سیکنڈ کے لگری میں آتا یہ زبردست یہ دیکھیں یا ایک ایک دانہ آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ یہ دیکھ رہا ہے زبردست ہو گیا یہ سیکنڈ کے لگری سیلا کے اندر آتی ہے ہماری اب میں آپ کو دکھانے یا لاؤں سیلا کے اندر جو ہماری تھرڈ کےڈگری آتی ہے وہ ہماری آتی ہے گولڈ سیلا کے نام سے گولڈ سیلا اس کو بھی ہم دکھائیں گے آپ کو یہ اندر سے یہ قولیٹی ہے کیا ہمیں پتہ ہے لیکن ہم دوبارہ ریچیک کر رہے ہیں ان کو یہ قولیٹی ہے کیا واقع ہے بلکل جیس طرح آپ لاس ٹائم آئے تھے اور اب بھی بھی آپ میں دیکھا دو ماہ کو دکھائیں تو وہی قولیٹی ہم نے وہ ہی رکھی ہوئے جو پہلے تھی میں آپ کو اب اس کی قولیٹی یہ جو گولڈ سیلا ہے یہ ہمارا سیلا آتا ہے کیٹیگری 3 کے اندر آپ کو پتہ سیلا میں ٹھیک ہے یہ سارے دانے الگ الگ ہو جائے اب آپ یہ چیک کریں بھی بات سکتے ہیں جس طرح آپ یہ انور صاحب نے آپ کو بتایا کہ بلکل پیور ویریفائی کیا جاتا ہے اچھی طرح اس کو ویریفائی کرنے کے بعد ہر چیز چیک کرنے بعد پریکنگ جائے جاتا ہے میں ایک اور چاوال چیزیں کرتا ہے چلوں ابھی تو جیسے ہم نے آپ کو دیکھانے کیلئے ہم نے ہم نے جب ہ звон بھی worthy ہی یہ ٹھیک ہے آپ Бraft دیکھیں اب جب تک ہمارے پاس verifye نہیں ہوتا impeller چاوال آیا اس کی صحفہ ہی نہیں ہوئی اس کے بارڈ مختلف ویریفائی نہیں ہوگا جب تک اوپ ٹھیک نہیں ہوتی ہے جب وہ صاحب ویریفائی ہو جاتا ہے انور صاحب جو ہمارے ہیں وہ اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں کنفرم کر لیتے ہیں اس کے بعد سیل کرواتے ہیں جب ہمارے پاس الگ ہے اس کے واجہ سیل الگ لگ جاتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ بھی انہوں نے اچھا بتا دیا یہ سیل لگی ہوئی ہے دیکھیں کھلے میں چاول نہیں ہے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے باسمہ تیسے جی جیسا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سیلہ کے اندر ہماری تین کے ڈگریز ہیں تاپ تری پاکستان کی دیکھیں اب میں آپ کو دکھاؤں گا سٹیم کے اندر بیسی کے لیے ہمارے انور صاحب جو ہیں وہ انچارج ہیں سٹیم کی مجھ سے زیادہ نالج ان کو ہے وہ آپ کے ویورز کو اس پیشلی اچھی طرح سمجھا سکیں گے کہ اس ٹیم کیا ہے اور سیلہ میں کیا فرق ہے چلیں اور مزید ہم ڈیٹیل جانیں گے انور صاحب سے ہماری سب کمام کالیٹی کوئی بھی کالیٹی ہمیں ایسے نہیں ہے کہ جو ایکسپورٹ کالیٹی جو خراب ہے یا کوئی مطلب اس میں مسئلے ہیں اسی طرح سے یہ بھی ایک بہترین کالیٹی کہلاتی ہے اس ٹیم اس ٹیم جس کو خواتین بہت میریانی بغیرہ بنانے کے لیے لیکن یہ بہت ہی زبردست اور صاف سترہ ہوتا ہے جس کو پیکنگ میں اپنے نگرانی میں کرواتا ہوں اور یہ جو ہے مطلب بہت ہی اچھی کالیٹی ہے جس طرح سے ہماری تمام کالیٹی اسی طرح یہ بھی کالیٹی ہماری بہت اچھی ہوتی ہے اور صاف ستری ہوتی ہے دیکھ لیں ایک ایک دانہ صاف شفاف نظر آ رہا ہے آپ اگر اس کو الگ کر کے میں آپ کو دیکھاؤ یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے کتنا بہترین قسم کا چاوہل ہے یہ اور دیکھیں جو نظر آ رہا ہے نا وہی بتا رہا ہوں جو پیکٹ میں سے نکلا ہے وہی بتا رہا ہوں اس میں کوئی کسی کو زیادہ تعریف کرنے والی بات نہیں ہوتی لیکن جو نظر آ رہا ہے مجھے میں وہی دیکھ رہا ہوں اور وہی بتا رہا ہوں اچھا پاکستان میں جو ہے یوسف رائس میں بہترین جو قولیٹی کہلاتا ہے وہ یہ ہے ہمارا یہ والا سٹیم ہم export کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے کراچی میں اور out of city جو ہے اس کو بہت زیادہ لائک کیا جاتا ہے جو ہم یہاں سے free free delivery دیتے ہیں اس پر کوئی چارجز نہیں ہوتا اسی طرح ہماری پلاٹینیم سٹیم ہے جو یہ بھی لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہ سمجھ لے گئے ہماری second quality پہ آتا ہے لیکن بہترین اس کے بعد جو ہے اس second number پہ خواتین ہماری یہ والا پسند کرتے ہیں اور گھر پہ بہت زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے صاف سترا اور neat and clean چمکتا ہوا دیکھیں بلکل ہی صاف سترا ہے یہ دیکھا انور بھائی پہلے بھی میں ایک بار آیا تھا جب ویڈیو بنانے confusion تھی آپ بول رہے ہیں یہ چاول اور یہ چاول مطلب فرق ہے دونوں میں لیکن آپ نے یہ بھی دیکھایا مجھے فرق سمجھ نہیں آرہا یہ دیکھایا مجھے فرق سمجھ نہیں آرہا سیم ہی لگ رہے تو کیا فرق کیا ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا بتا دیں میں آپ نے اس کے ساتھ اندر اندر کہ بیسکلی ہوتا کیا ہے بیسکلی یہ ہے کہ جب چاول پسند سے اُدرتی ہے نا کیونکہ چاول آپ کو باتا ہے پسند ہوتی ہے پسند جب اُدرتی ہے اس کے بعد جب چھانتے ہیں ویریفائے کرتے ہیں تو اس میں تین کے لیویز نکلتی ہیں پہلے نکلتی ہے سب سے لمحا چاول جو ہمارے ایک سٹیم ہے اس کے بعد جب دوسری چلنے لگ کے ویریفائے ہوتا ہے اس میں جو دانہ آتا ہے وہ چھوڑا سا چھوڑا جس سے انیس بیس کا فرق ہوتا ہے جیسے آٹے میں نمک تو اپرانے لوگ اس طرح کے آٹے میں نمک کا فرق ہے اتنا چھوڑا سا دانہ اس پر فرق ہوگا اسی طریقے سے جب اس کو ویریفائے کہا جاتا ہے انما صاحب اس کو کمکلیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد جانا پڑھتا ہے اس سے انیس بیس کا فرق شیروض بھائی یوں کہہ لیں کہ تھوڑا انیس بھی سائز میں فرق ہوتا ہے لیکن قولیٹی سیم ہے قولیٹی سیم ہے قولیٹی سیم ہے سکھ لمبائی میں فرق ہے اب آپ کی بات میں اچھے سے سمجھ گیا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے تھے اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں پریمیم قولیٹی کے بارے میں شیروض بھائی جی بالکل جساں ابھی آپ نے بتایا اور انما صاحب نے آپ کو سٹرنگ کے اندر کارٹگریز بتائیں سیلا کے اندر بتائیں میں نے ایک بات کہتی جو ویڈیو بنایی تھی آپ نے اس طرح بھی میں نے آپ کے ویورز کے سپیشلی بھی بتایا تھا کہ جو ہمارا پونیا اور ٹوٹا اکثر لوگ ان دونوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں بیسیکلی یہ ہوتا نہیں ہے دونوں میں فرق ہے یہ جو ہمارا آتا ہے ہم پونیا کلیم کرتے ہیں تو یہ پونیا ہے توٹا نہیں ہے توٹا چاوال جو ہوتا ہے چاوال کا 50% مطلب آدھا چاوال پونیا جو ہوتا ہے چاوال کا 75% یہ 75% پورا ہوتا ہے اور جو توٹا ہوتا ہے 50% پورا ہوتا ہے وہ چاوال کا دواتا ہے میں آپ کو کلیم کریں کوالیٹی دکھائیں تو سمجھ آیا بلکل بلکل دکھیں گے دوبارہ دیکھیں گے آپ کی ویورز دیکھ رہیں گے چاوال یہ 75% پورا چاوال ہے توٹا جو ہوتا ہے بلکل چھوٹا ہوتا ہے بلکل بھاری چاوال چورا ہوتا ہے اکثر ویورز میں اچھے جو ہے نا کسیم اور چیز میں فرض آتے ہیں کہ پونیاں میں اور ٹوٹا میں فرق ہے یہ بھی ٹوٹا ہی ہے بسکلی ٹوٹا نہیں ہوتا ٹوٹا کنفرم ٹوٹا نہیں ہوتا جب پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ لوگ بولنے سے ٹوٹا ہے لیکن بھائی یہ دیکھ لو آپ اب یہ دکھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ چیز خود دیکھ لیں اب اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں آپ کے لئے اور کری گیا سکتا ہوں تو چلتے آئے اب میں بتاتا ہوں آپ کو جو آپ نے مجھے پوچھا تھا کہ آفر کیا ہے جو ہم نے آپ کے ویورز کے لئے ان کسٹیومرز کے لئے جو ریگلوری ہم سے لے رہے ہیں ان کے لئے اتنی مہنگائی کے دور میں بھی ہم نے ایک سپیشل آفر ایک سپیشل گفت نکال ہے ٹھیک ہے اب وہ گفت بتا دے کیوں اتنا بے چین کر رہے ہیں مزار کا بات ہے جب چیز میں سسپنس ہو ایسے تو مزار ہی نہیں آتا نا سپیشل گفت یہ ہے کہ کوئی بھی کسٹیومر آپ کو ویر یا ریگلور کسٹیومر جو ہمارے ریگلوری لے رہے ہیں ان کے لئے ایک یہ چیزیں یوسیف رائس کی طرف سے اتنے مہنگائی میں کہ اگر کوئی بھی کسٹیومر کوئی بھی ویور آپ کا ٹین کے جی آرڈ کرتا ہے تو یوسیف رائس ایسے رائس مل کی طرف سے ون کے جی بلکل پری نا کرے لوگ بولیں گے یار اب میں بھولتا ہوں نا تو میں کوئی مطلب کوئی پرموشن کر رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں یار دس کلو کا کوئی بھی چاوال لے لے نا کوئی چاوال لے لیں یہی تو میں کہتا ہوں کہ ایک تو اچھی اچھی offers لے کے آتا ہوں میں کہ دس کے جی پہ ایک کے جی پری ہے اور پھر لوگ اس میں بھی نہیں سمجھتے یہ ایک concept رکھنے کا جو ہمارا 1kg فری کا ہے اتنی مہنگائی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تین سو چھڑ پہ فیول ہو گیا ہے اور فری ڈیلیوری بھی ہم دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم 1kg بھی تک میں سمجھنے آلماس کوئی 700-800 کا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے آلماس ٹھیک ہے اسپیشلی یہ ہے کہ ہمارے اونر کی سوچ یہ ہے یوسیف رائس کی سوچ یہ ہے کہ جو ہم 1kg فری دے رہے ہیں اسپیشلی آپ کے گھر میں کام کرنے والے لوگ ہوں گے ماسی ہوگی جو کام کرنے والے اگر آپ چاہیں تو ان کو ایزا ڈونیٹ بھی دے سکتے ہیں اپنی طرف سے ان کو بھی گفت دے سکتے ہیں اسپیشلی خیر رائس یا کھچڑی رائس اس سے کہا جاتا ہے بلکل مطلب ایزا گفت اب یہ تنی اچھی پیکنگ میں ایزا گفت بھی یہ چل جاتا ہے کسی کو آپ کو ڈونیٹ کرنا ہو تو بھی چل جاتا ہے اگر آپ نے خود بنانے ہیں تو آپ وہ خود بھی بنا سکتے ہیں 10 kg یہ ہو گیا اس کے علاوہ 1 kg آپ نے فری کر دیا پھر آپ نے ڈیلیوری بھی فری کر دیا اور پھر آپ نے ڈیلیوری جو پہنچانے کا گھر میں وہ کتنے دن میں ہوگا یہ بتا ہے صرف 24 گھنٹ ہے میں دیکھیں اس کا process میں آپ کو بزا دوں کہ اس طرح کچھ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو timing schedule ہوتا ہے schedule یہ ہے کہ صبح 9 سے 6 تک ہماری customer care team بیٹھی گئی ہوتی ہے ان کے اگر آپ کو کوئی customer ہے وہ lunch break time سے پہلے دیتے ہیں تو وہ تو 24 hour اس دن same days میں ان 24 hour سے پہلے پہلے ہم ڈیلیوری کرا دیتے ہیں ابھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان case کسے ابھی پچھلے دنوں کے محرم چل رہا تھا یا پھر strike آگئی تو ایک دن دو دن ڈیلی ہو جاتا ہے آپ بھی ہمیں بات کاٹوں ہوا شروز بھائی پچھلی جو ویڈیو بنایا ہے اس میں کچھ لوگوں کا اعتراض تھا تو میرا بنتا ہے کہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ ڈیلیوری نہیں ملی لیٹ ملی اس کے لئے بلکل بتا دے تاکہ کلیر ہو جائے ویورز کے مائن میں کی کیا سین ہوتا ہے بلکل یہ ہی ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ کافی شکایت ہمارے پاس بھی اولیبل ہوئی تھی تو اس میں ہم نے یہ کوئی سے کہ ایک کوئی چیز میں نے بھی آپ کو ویریفائی کر کے بات آیا کہ اگر بارہ ہی ویڈ سے پہلے آرڈر دیتا ہے جی اگر ان کیس وہ دیتا ہے تو ہماری کوشش چیز ہی ہوتی اس کے لئے ہم نے سٹارٹ کنگریز کیا ہے ایک نائے شوٹ کر دیئے تاکہ ہمارا کسی بھی قسم میں جیس طرح ہم کلیم کر رہے ہیں کہ کولٹی میں کم پرومائز کہیں بھی نہیں اسی طرح ہم اپنے کسیمیرز کو جتنا ہو سکتا ہے یوسیب رائز کی طرف سے بینفیڈ دیں کہ اندرہ سپورٹ ہم ملے بھی کرا سکیں یہ چیز آپ کو بھی تھوڑی سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ ڈیلیوری آپ بارہ بجے سے پہلے یا بارہ بجے ایک بجے دیر ہے تو آپ کو ڈیلیور ہو جائے گا اب آپ پانچ بجے دیکھ کے چھ بجے پہنچا دو یا سات بجے پہنچا دو تو اب وہ ڈیپکلٹس ہو جاتی ہیں ہمارے لیے کوپ رائیڈ کرنا کیونکہ رائیڈرز جو ہمارے ہیں وہ صبح بیسی کے لیے بارہ بیسی اوندہ وی ہو جاتے ہیں اب جائے سے بات ہے ایک رائیڈر گلشہ نے میمار یا گلشہ نے حدیث گیا اب ایک ہم اس کو اگین کال کریں تو بچہ کسی ڈیلیور کرے گا تو تھوڑا بود کوپریٹ آپ کو بھی کر رہا چاہیے کوالٹی ساری دیکھ لیں اس کے علاوہ ہم نے اپنی آفر بتا دی ڈیلیوری آپ کی طرف سے فری ہے اس کے علاوہ آپ ٹائم بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پرابلم تھوڑا ہون جائے گی وہ کونٹیکٹ کیسے کریں یہ تو بتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس وارٹسپ نمبر ہیں جس میں 0309 222 0817 03012538 240 اور اس کے علاوہ ہمارا ویبسائٹ پیج ہے www.ssracemill.com چلیل شاپ ٹھیک ہے ان کیس اگر اکثر کسٹومرز کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نمبر جو ہے مسلسل بیزی جا رہا ہے دیکھیں کافی پاکستان کتنی اچھی پاپولیشن ٹھیک ہے تو کافی کسٹومرز وہ لائنز پہ ہوتے ہیں ان کیس اگر ہمارا نمبر بیزی جا رہا ہے یا انگیج جا رہا ہے تو وہ یہ نمبر ہمارے وارٹسپ پہ بھی ہیں تو وہ اپنا نام کمپلیٹ ایڈرز کے ساتھ اس پہ مینشن کر سکتے ہیں یا کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے کسٹومر کیل ٹیم ان سے خود کانٹیکٹ کر کے پھر ہوتے ہی کانٹیکٹ کرے گی جو بھی ہوگا مہترین ہو گیا یہ جو جتے بھی انہوں نے کانٹیکٹ نمبر دی ہیں اس کے علاوہ ان کا جو سوشل میڈیا ہے یا ان کی جو ویب سائٹ ہے ساری ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر نمبر بیزی جاتا ہے تو آپ اپنا جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں واتسپ پہ آپ کو ٹیم خود کانٹیکٹ کر لے گی اپنا کوئی ایڈرس بھی بتا دے اگر کوئی آپ کی مل پہ وزٹ کرنا چاہے تو وہ ایڈرس بھی بتا دے کہ کوئی قولیٹی دیکھنا چاہے یا قولیٹی دیکھ کے لینا چاہے کراچی میں تو وہ آپ بتا دے اپنا ایڈرس بھی ہمارا ایڈرس جو ہے وہ نہیں آرہا تو سب سے ایسان ایڈرس میں آپ ہوتا جاتا ہوں کہ سائیڈ تھانا پہ آئے سائیڈ تھانا سے کسی بھی پوچھے فائر برگیج آفیس کے ساتھ ہی ہماری میلے بلو رنگا گیڑ ہے بھائی دیکھیں ایڈرس بھی بتا دیا ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا ایزی یہاں پہ آپ آئیں قولیٹی چیک کریں اس کے بات کریں اگر ویڈیو پہ اور قولیٹی پہ آپ کو یقین ہے تو آپ آپ آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک طرف کھڑے میں سٹیم لور اور ایک طرف کھڑے میں سیلا لور اب ان دونوں بھائیوں کو دیں اجازت اور مجھے بھی ساتھ میں دیں اجازت ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد